اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خالد قاسمی یہ یوٹیوب چینل ہے مفتی خالد قاسمی صاحب کا اور اس وقت ہم موجود ہیں اتر پردیش زلہ میرٹ کے گرام اجرالہ جامعہ گلزار حسینیہ جو کہ شمالی ہند کی بہت ہی قدیم دینی درزگاہ مانی جاتی ہے اور یہ قصبہ اجرالہ زلہ میرٹ میں ہے اور ہم آج یہاں پہنچے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ مفتی خالد صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تائی طرف تو آج جس مقصد سے یہاں آئے ہیں یہاں پر ایک پروگرام منقض ہوا ہے جس کا عنوان ہے کہ انجومن بزمہ حسینی اس میں جو اولڈ بوائز آپ نے سنا ہوگا کہ اولڈ بوائز اسوسییشنز ہوا کرتی ہیں ہر کالیج کی ہر یونیورسیٹی کی اسی طرح سے جامعہ گلزار حسینیہ کی بھی ایک اسوسییشن ہے اولڈ بوائز حسینی اسوسییشن آج کے دن تمام حسینیز کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا تھا اور جو پروگرام تھا اس پروگرام میں جامعہ حضا کے طلبہ کی تقاریر اور مقابلہ جاتی پروگرام منقض کے گئے تھے جس میں اول دوم سوم چہارم پنجم جو بھی انعامات ان سے ان کو نوازا گیا تھا اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا ملی کانسل مغربی اتر پردیش کے صدر اور جامعہ گلزار حسینیہ سے نکلنے والی ماسک اردو پتری کا مہنامہ یادگار اصلاف کے ایڈیٹر انچیف مولانا آس محمد گلزار صاحب قاسمی اسی موضوع پر ہم آج ان سے بات کریں گے کہ انجمن بزمہ حسینی آخر کیوں ہوئی کیوں لوگوں کو اپرانے سٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا گیا حالانکہ ہر سال اکٹھا کیا جاتا ہے لیکن میری حاضری اس پروگرام میں آج پہلی بار ہوئی تو آج موقع ملا حضرت سے بات چیت کرنے کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں جامعہ اسلامیہ ربیہ گلگار حسینیہ عجرالہ زلہ میرٹ میں گدشتہ سالوں کی طرح یہ اختتامی یعنی آخری پروگرام جو سال کا ہوتا ہے وہ ہوا گئے سالوں میں بہتا رہا ہے لیکن یہ اس پار بھی انجمن کے ذمہ داران جامعہ گلگار حسینیہ کے اصازہ اکرام اور یہاں کے ذمہ دار دوسرے حضرات نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس موقع پر اپنے ان حسینیوں کو یاد کیا جائے ان فارض فارض حضرات جو یہاں کے فیضیابتگان ہیں جو ہیں موجود ہیں اور وہ اہم جگہوں پر خدمت انجام دے رہے ہیں بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں بڑے بڑے اور انسٹیویشن سو انہوں نے قائم کیے ہیں ان کو بھی چلا رہے ہیں میڈیا میں بھی ہیں اخبرات میں بھی ہیں یونیورسٹیوں میں بھی ہیں سب جگہ وہ لوگ فیض پہنچا رہے ہیں فیض حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی یاد کیا جائے چنانچہ یہاں الحمدللہ بڑی تعداد میں حسینی حضرات نے شرکت کی یہ بس میں حسینی یہ انہی کی یادیں ہیں اور انہی لوگوں نے اپنے زمانے میں اس میں پرام پرام کے سیکھا اور ہر جمعیرات کو جو انجمن ہوتی ہے اس میں پرام پیش کرتے رہے وہ اسی طریقے سے یہ تاریخی موقع پر بھی یہ لوگ آئے انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہر کیا طلبہ میں جو لوگ اپنا پرام پیش کر رہے تھے یہاں کے فیضی آفتہ جو فیض حاصل کرنے والے حضرات ہیں ان کو انعماد سے بھی نوازا گیا اور اس موقع پر یہ یاد کیا گیا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے پلے بڑے ہو سیکھا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آپ کے فیضی آفتہ جن اداروں میں آپ کام کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں سے اپنی تعلیمی تکمیلات کے بعد وہاں سے فراغت کے بعد اپنے اس بڑے مرکز میں جو آپ کا مادر علمی ہے یہاں آئیں آپ بھیجیں تاکہ وہ فیض حاصل کریں ایک بڑی نصبت یہاں سے لے کر جائیں جو یہ اکابر و اصلاف کا ادارہ ہے جو تقریباً ایک سو تیس سال سے قائم ہے اس موقع پر ماشاءاللہ حالکہ کبر سنی ہے سہت کی ناسازی ہے ناسازی طبعہ کے باوجود جامعہ کے محطمی محصدرہ حضرت مانا عبداللہ مغیسی مدرلالی نے بھی اپنے ناسائے پیش کے اپنی دعاوں سے نوازا اور وہ اپنی سہت کی خرابی کے برورت خود پرام میں شریک شامل رہے پرام کی بڑی لمبی تفصیل تھی لیکن اس موقع پر زیادہ نہیں بھئی اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہ ہمارا یہ پیغام سب کو پہنچے کہ جامعہ بلدار حسینیہ اس پورے علاقے میں دعلم دوبر مزاہ علوم کے بعد میں واحد فقط ادارہ ہے جو تاریخی ہے اور تاریخی نقوش اس کے بڑے گہرے ہیں اس کے فیضی آفتہ بڑی تعداد میں ہیں اور ملک اور ملک سے بہت پھیلے ہوئے ہیں اللہم 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 شکر اسی طریقے سے ہمارے ساتھ مولانا منقاد صاحب جسوری ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ خطبات مغیسی کتاب لکھی ہے جلد اول جلد دوم سوم آئی ہے ابھی نہیں آئی ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہے لیکن جو بچوں کو انعامات میں دی گئی ہے کتاب خطبات مغیسی دی گئی ہے جس کتاب کے اندر مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیسی صاحب دعوت برکاتم العالیہ کے سفر خطاب ان کی تقاریریں اس سے موجود ہیں اس کتاب کو پڑھ کر طلبہ فیض حاصل کریں گے اس کتاب کو لے کر ہم مولانا سے بات کریں گے چند سیکنڈ کی بات ہمیں شورٹ کٹم بتا دیں مولانا کی اس کتاب میں ایسا کیا پیغام ہیں جو آپ نے طلبہ کو حدیع میں پیش کی آپ نے ابھی سنا جامعہ کے ترجمان اور آرین ملی کانسل کے صدر مولانا گلدار صاحب نے تفصیلات بتائیں اس موقع پر خطبات مغیسی ایک کتاب ہے جو مولانا عبداللہ صاحب کے خطبات ہیں ان کی تقریر کا مجموعہ ہے دو جلدیں چھپ چکی ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں لگ بگ بیڑ درجل کتابیں چھپ چکی ہیں اس ادارے سے جو ملک میں اس سے لوگ فادہ اٹھا رہے ہیں تو یہ بلی خوشی کا مقام ہے بہت اہمیت کی بات ہے کہ جامعہ گلدار حسین یہاں نے اس موقع پر تمام اپنے قدیم کو جمع کیا اور کو تعلیم کو پیغام دیا اور انشاءاللہ وہ پیغام جو ہے سود مند رہے گا اس سے فادہ ہوگا اور ملک اس سے فادہ اٹھائے گی مولانا اسلام صاحب استاذ حدیث فقہ جعبِ گلزارِ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن کو لے کر کیا کچھ کہیں گے ماشاءاللہ بہت ہی تاب و آب کے ساتھ انجمن بزمِ حسین کی شروعات ہوئی اور اس کے اندر جائے حضرات رکھے گئے جنہوں نے پوری تقاریر سننے کے بعد اسی طریقے سے افطار دورِ حدیث کے لڑکوں کے جو سوالات تھے جو علمی اعتبار سے بہت ہی مفید ثابت ہوئے اور آنے والے تمام لوگوں کے لئے بہت اس سے فائدہ ہوا ان حضرات کی بات بھی سنی اور ان جز حضرات نے ساری تقاریر سننے کے بعد اول دوم سوم کی جو پوزیشن آئی ان لوگوں کو حضرت مولا حکی محمد عبداللہ مغیسی کے دست مبارک سے ان عامات سے نوازا گیا اور پھر من کلی لوجوہ جو طالبہ پروگرام میں شریک ہوئے ان کو جیسا کہ ابھی حضرت مولا منقال احمد صاحب قاسمی دامت براکات ہم نے بیان کیا ایک ایک جلد خطبات مغیسی کی تمام شرکت کرنے والے شراقہ کو دی گئی اسی کے ساتھ ساتھ تنگی وقت کی بنا پر اور محتم صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی بنا پر پروگرام کو بہت ہی اختصار کے ساتھ کر دیا گیا ورنہ جامعہ گلدار حسینیہ کے ترجمان ان کا اصل میسے جانا تھا اس عوام کو اس گاؤں کی فردندان کو یہاں کے پاشندگان کو اور جو ہمارے حسینی برادلی کے لوگ آئے تھے ان تمام اور جو مداریس اور مکاتب کے ذمہ دار ہیں ان تمام حضرات کو کہ آپ حضرات جامعہ تمام یونیورسٹر سے الہاق ہو چکا ہے یہاں کے فارغین علیگل مزلی انیوشٹری جامعہ ہدایہ جائپور جامعہ حمدرد مسلم انیوشٹری علیگل اور دوسری انیوشٹر سے الہاق ہو گیا ہے تو آپ حضرات اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں درس نظامی کے اندر داخل کریں درجہ حفظ کے اندر داخل کریں شعبہ قرات کے اندر داخل کریں شعبہ دینیات کے اندر داخل کریں ماشاءاللہ تمام شعبہ جات کھل چکے ہیں تو یہ حضرت مونہ کا پیغام جانا تھا اور وہ تمام نکات پر بڑی اچھی طریقے سے بات کرتے لیکن وقت کی تنگی کی ہونے کی بنا پر حضرت مونہ آسومن غلدار قاسمی نے اس کو دو لفظوں کے اندر اس پورے بزمن ان کو لپڑ دیا اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ جامعہ آپ کا ہے آپ کو اس سے استفادہ کرنا چاہئے اور بات ختم کر دی حالانکہ ایک ایک نکات پر ان کو بات کرنی تیور بتانا تھا تاکہ آئندہ جو سیشن شروع ہوگا درس نظامی کا دراجہ تحفظ و خیرات کا دینیات کا عید کے بعد اس کی طرف طلبہ متوجہ ہوں برحال ہمارے تو یہی گزارش ہے کہ آپ کے یہ جامعہ ہے اور اس سے مکمل اعتبر سے استفادہ کرنا چاہئے اللہ تعالی اس کی دارے کو دن دونی چوری ترقی عطا فرمائے اور اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ یہ تھے حضرات جن سے ہم نے آپ کو روبرو کر آیا اور آئندہ اور کنی شخصیات سے آپ کو روبرو کرائیں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت آدھا مفتی خالد کاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں شکریہ سبسکرائب ٹو مفتی خالد کاسمی اور لائک شیئر ویڈیو